اسلام علیکم دوستو نیوز ایٹین انڈیا کا یہ سٹ ہے ابھی ابھی کچھ دیر پہلے کا نظارہ آئے شویب جام آئے جس کو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے دوزہ بڑا سی مسلمانوں کا ٹھیکے دار بنتا ہے کبھی کبھار ہیٹ سپیچ بھی دے دیتا ہے غیر مسلموں کے خلاف لائف شو میں کس طرح سے ایک لڑکی سے یمار کھا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام علیہ مجھے لگیں اسلام علیہ مجھے موسیقی 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 جیسا کہ آپ نے سنا یہ خود میک اپ کروا کر آیا ہے نیوز ڈیبیٹ میں حصہ لینے کے لیے اور آپ کو یہ بات بتاؤنی چاہیے کہ نیوز ڈیبیٹ میں ٹی آر پی کے لیے ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور یہی نئی نیوز چینل والے ان لوگوں کو پیسے بھی آفر کرتے ہیں پر ڈیبیٹ کے پانچ سزار دس سزار روپے اور پچھلے دو دن پہلے اس نے ایک ہیٹ سپیچ زیادی تھی جس کے بعد میں کافی سارے رائٹ ونگ والے اس کی گرفتاری کی بات کر رہے تھے کھول کر کے سن لے بابا قسم خدا کی کہہ رہا ہوں اللہ کرے وہ دن آئے کہ یہ دیش اکھنڈ بھارت بن جائے اور پاکستان کے رہنے والے پچیس کڑوڑ مسلمان اور بنگلہ دیش کے رہنے والے پچیس کڑوڑ مسلمان اور ہندوستان کے رہنے والے پچیس کڑوڑ مسلمان یہ تینوں مل کر کے پچھتر کڑوڑ جس دن ہو جائیں گے اس کی سپیچ ہم سنانا نہیں چاہتے کیونکہ اس کے باتیں ایسی یہ جیسے کہ بلدی کی خواب میں چچڑے یا چچڑے پہلے یہ الٹھا سیدھا بیان دیتا ہے اس کے بعد میں جب عرس شویب جامعی نامی ٹرینڈ ہوا اور تو یہ ایک پوسٹ دالتا ہے جس میں یہ کہتا ہے کہ اس کے بیان کو توڑ مروڑ کر دالا گیا اور یہی نہیں یہ خود کو بسماندہ مسلمان بتا رہا ہے اور بھائی ڈیویڈ میں جانے سے پہلے عورتوں کی طرح میک اپ بھی کرتے ہیں تو آپ لوگیں کیا رہے ہیں اس سے متعلق کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجئے تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو منا خادم گئے اللہ حافظ